کہاں ہسوں میرے عزیزوں کہاں کہاں ہسوں رکھ سٹی ہو رہی ہے باغ دوڑ ہو رہی ہے رکھ سٹی لاؤ قرآن لاؤ جی قرآن لاؤ قرآن باغ لے کے آو جی کس کے سر پر مگنی کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا بیع کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا مہندی مایوں کی روٹی پہ قرآن یاد نہ آیا بھائی بہن ہکٹھے ہو کے سری رات ناج تیرے فنکشن پہ قرآن یاد نہ آیا ایک ایک لاکھ رپے کا برات کا جوڑا پہنا ہافی سٹیل کا ہاف سٹڈ کا یادو پٹھا تھا دجھے قرآن یاد نہیں آیا کھڑے ہو کے کھانے کھلائے قرآن یاد نہیں آیا سنت کے خلاف سارا کام کیا قرآن یاد نہیں آیا اللہ اکبر میرے عزیزو اب قرآن یاد آیا جب سارا کام تمام ہوا علماء اکرام اللہ سے ڈر ہو کسی سے نہ ڈر نہ کھل کے جواب دو اللہ اکبر میرے عزیزو جب پانچ پانچ نہیں پچیس پچیس آزار فیاء بیوٹی پالن میں دیکھے ساتھ ساتھ گھنٹے سچ گیا تھی ہے اللہ اکبر بھر چار سو آدمیوں کی نواز جمعہ قضاء جمعہ کی دن برات آ رہی ہے پکانے والے نے جمعہ نہ پڑا کھلانے والوں نے جمعہ نہ پڑا ٹریوروں نے جمعہ نہ پڑا پراتیوں نے جمعہ نہ پڑا ایر نہ مولی صاحب کو شرم آگی دو چار اٹھ کے چلے گئے لڑکیوں والوں نے جمعہ نہ پڑا دو سو عورتیں فنکشن میں سات سو آدمی آئے ہوئے ہیں پاسوں نے جمعہ نہ پڑا جب اتنے پہ نماز یقین ہو ساتے لارنگ کے جوڑے میں لپیٹ کے جائے گی اللہ کی عزت کی قسم اس کی قوت کے اندر حسین نہیں آئے گا عبدالقادر جلانی کو ہی نہیں آئے گا پہلے بچیوں میں شرم حیاء ہوا کرتی تھی رو لیا کرتی تھی تھوڑا سا رخصتی کے وقت ماں باپ سے چمٹ کے اب تو کہتی ہیں ایک دن پیرے لو روں گی میرا پچاس زار کا میک اپ خراب ہوگا دریان کو یوں ڈرامے بازی سے آنکھیں نکال کے دیکھے جائے لنس لگا رکھے ہیں یہ کہاں گئی فاطمہ اللہ کی عزت کی قسم تم سمائیتے ہو قرآن رحمت برساتا ہے جب بچی کے سر پہ جس کے پردے کو اجاڑ کے رکھ دیا جب اس کے سر پر نقصد کرتے ہو چگاڑے مار بار کے خدا کی لحنت برسا کے جاتا ہے اب یاد آئے میں تمہیں کائنات کا نبی ساری نبیوں کا سردار ہے دروازہ بجا مندق قلبہ کون دروازے پر علی اور عقیل دونوں بھائی ابو طالب کے بیٹے نبی کے چچے رہے خیر ہے علی جی تین مہینے چار مہینے چھ مہینے یا اسی وقت مختلف روایت ہے جی فاطمہ کو رخصت کر دیجئے فاطمہ کہ جی علی اپنی امانت لینے کے لیے آئے نہ کوئی جہیز تیار نہ کوئی کپڑے تیار فاطمہ لی امانت لائے اٹھی ابو جیسے آپ کا ہوگا آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے ابو دو منٹ علی کو بٹھائیے میں آپ کو روٹی پیڑا تیار ہے روٹی پکا کے دے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا سنو سنو عزیز علوم میں آنے والو بیٹا پیدا ہو ہونٹ پہ چومو ناک پہ چومو آنکھ پہ گال پہ چومو لیکن خبردار خدا غیرت والا مصطفیٰ غیرت والا دین غیرت والا مسلمان غیرت والا فرمایا بچی ایک دن کی ہو ایک سال کی پچاس سال کی یا دس سال کی خبردار اگر تم مسلمان ہے تجھے ہونٹوں پر ہونٹ لگانے کی گالوں پر گال لگانے کی ہونٹ لگانے کی اجازت نہیں یا اللہ پھر میں کیا کھروں فرمایا میرا محبوب دیکھ چار بیٹیاں دی تھی میرا محبوب جب بھی بوسا دیتا یا ما تھا چومہ کرتا یا آت کی پوش چومہ کرتا تھا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اٹھا صاف کی فرمایا بیٹی تو تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے میں تو تجھے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کیا اٹھے والے ہاتھ دو وہ بھی علی کے گھر میں جا کے دھونا اببہ کے کپڑے میرے ابو جی آپ کیوں روٹی میرے ہاتھ کی آپ کو پسند ہے کھالو فرمایا میری بیٹی اگر میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی امت اس کو حجت بنا کے سالوں بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی اللہ اکبر پڑو عبدالشکور دیل پوری رحمت اللہ لے کو فرمایا کرتے ہو لوگو میں تمہیں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں بچی بالی ہو جائے رشتے تھا ہے چاچے کے گھر سے آ رہے ہیں آرپار سے رشتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہتا ہوں نہیں جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں میں نے اس کو پڑھائے لکھا ہے اس لیے کہ یہ دس ہزار کے ملازم کی مطیعت رہے گی اس کے میں یہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے اللہ شریح دے رہے ہیں اب دوشکور دیل پوری لکھ کے چلے گئے فرمایا حدیث میں آیا ہے اللہ اکبر ماں باپ کے پاس اللہ اکبر قابل اعتماد رشتی آئے صحیح رشتی آئے اس کے باپ وجود بھی بیٹی کو نہیں بیاتے ان کے ماں باپ سے کہہ دو ہر بھائی نے تمہیں ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ ملا ہے تم یہی سمجھتے ہو کہ حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے انہوں نے مگائی کر دی مگائی تو تو نہیں کی چار چار بچیاں گھر کے اندر بٹھا رکھی یہ اللہ کا عذاب نہیں یہ خدا کی ناب برمانی نہیں